سورة حود تفصیل ابن کثیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف اللنبیاء سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله وآصحابه اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى نوح ربه فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعذك الحق وانت احکم الحاکمین قال یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لکبی علم انی اعیدک ان تکون من الجاہلین قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لی وَتَعْمْنِيَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ قِيلَ يَا نُوح اُحْبِتْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِن مَمْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّئِهُمْ سُمَّ يَمُصُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ اللہ تبارک وطاللہ نے ان آیات مبارکہ میں اس قصے کا ذکر فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے لڑکے کے لیے دعا مانگی کہ اللہ تبارک وطاللہ اس کو غرق ہونے سے بچا لیں اور ان کی دعا جو ہے وہ بڑی معقد تھی کہ قَالَ رَبِّ اِنَّا وَنِي تَحْقِيقُ مِرَا بِیٹَا مِنْ اَحْلِ مِنْ اَحْلِ مِنْ اَحْلِ سَيْا ہے یعنی موں بولا بیٹا نہیں ایسے لی کہ میں نے کسی کوئی بیسے بیٹا کہہ لیا ہو آپ جانتے ہیں کہ میرے احل سے ہیں وَإِنَّا وَعَدَكَ الْحَقِّ اور آپ کا وعدہ جو ہے وہ بلکل سچا ہے اور آپ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والے ہیں اور آپ نے یہ تو وعدہ فرمایا تھا مجھے جب اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ کیسے کریں کہ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا بِنْ كُلِّنْ زَوْجِي مِنْ زَوْجِي نِسْنَئِنِ وَأَحْلَكَ کہ اپنے احل کو بھی تو یہ تو میرے احل میں سے ہے اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقُولِ ہاں مگر جن پہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا وہ ایمان نہ لائے وَمَنْ آمَنْ اور جو لوگ مومنیں ان کو بھی آپ ساتھ رکھیں لیکن وَمَا آمَنَ مَاهُ إِلَّا قَلِيلِ اب بات سمجھیں کہ نوح علیہ السلام ایک نبی ہے اور اول رسول ہے سب سے پہلے پیغمبر یعنی اس سے حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کوئی شریعت لے کے نہیں آئے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور ان کے بعد یہ تقریباً دس صدیہ ہیں تو ان کو یعنی کھیتی باڑی تربیتِ نظامِ معاشرتِ اس کے سن جانے کی تعلیم دی گئی کہ آپ لوگوں نے کھیتی باڑی کیسے کرنی ہے کونسے مسائل میں آپ نے یہ چیزیں استعمال کرنی ہیں ہر چیز کا اللہ نے چونکہ ان کو اللہ معادم اللہ سماء کلہا ہر چیز کا علم دیا تھا کہ جی یہ کلاری ہے یہ آپ کے لئے کسی ہے یہ زمین کھو دنے کے لئے ہے اور یہ جناب جانوزی میں کرنی تو یہ ساری تعلیمات یہ تھی کہ ہم نے زندگی کیسے گزار رہی ہے احکام کوئی نہیں تھے یعنی آپ سے پہلے کوئی تشریعی نبی نہیں گزراج و شریعت لے کے آیا ہو یہ تو پھر جب مت پرستی عام ہو گئی تو اللہ نے سب سے پہلے رسول حضرتِ نوح علیہ السلام کو بھیجا جو صاحبِ شریعت ہیں جو صاحبِ عوامر ہیں اللہ کے احکام لے کے آئے دنیا میں اور آگے دنیا کو بتایا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ عوامر ہے یہ نوحی ہے اور نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی لمبی عمرتہ فرمائی بعض علماء فرماتے ہیں ایک ہزار سال اور بادر لکھا ہے کہ ایک ہزار پچاس سال کیونکہ چالیس سال سے پہلے تو نبوت نہیں ملتی اللہ کا ایک نظام ہے کہ ہر پیغمبر کو نبوت جب دی گئی تو چالیس سال کی مدت میں دی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چالیس سال مکی زندگی گزاری کوئی آپ پہ واہی نہیں آئی جبریل نہیں آئے پیغام نہیں آیا عوامر نہیں آئے چالیس سال کے بعد پہلے پہلے جبریل ناظر تو ہر پیغمبر کو اللہ نے اسی طرح جیسے اللہ نے قرآن میں فرمائے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ماشاءاللہ جب جوان ہو گئے یعنی جو پانچ پیغمبر سارے ابن نبیوں سے افضل ہیں انہوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اور اللہ نے آپ کو ایک عظیم چیز عطا فرمائی جس کا ذکر قرآن موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ پر بڑی محبتن نکرہ ہے تازیم بڑی عظیم محبت آپ کے چہرے پہ ہم نے ڈال دی کہ جو بھی دیکھے گا ایک دفعہ بس دیکھتا ہی رہے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کو اللہ نے جو جمال دیا محبت دی یعنی حضرت علامہ علوسی رامہ اللہ نے لکھا ہے اللہ نے آپ کی آنکھوں میں ایک خاص حسن رکھا تھا اور ویسے بھی یاد رکھیں کہ اصل حسن ہوتا ہی آنکھوں میں ہے باقی آدمی کتنا خوصورت کیوں نہ ہو لیکن چھوٹی آنکھیں چندی ہوں کہ کیا حسن ہے یعنی آدمی ماشاءاللہ بڑا قداور ہو handsome ہو بڑا کسرتی جسم ہو بڑے آزا ہوں بڑا رنگ ہو بروب ہو لیکن آنکھیں نہ ہوں یا آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں تو حسن نہیں بندہ حسن ہے آنکھوں میں اللہ نے جو آنکھوں میں اصل رکھا ہے اسی لیے تو آنکھوں پہ پہرا ہے اسی لیے آنکھوں پہ اللہ نے پہرا بھی لگا دیا ہے کہ اگر آنکھیں دی ہیں تو آگے پلکیں بھی دی ہیں بند کرنے کا ذریعہ بھی دیا ہے کہ کسی غیر محرم پہ نہ ڈالو اللہ کا نظام دیکھیں اب زبان ہے کتنی خطفنا چیز ہے تخت پہ دے جائے لیکن بند کرنے کے لیے ہونٹ بھی تو دی ہیں کہ بند رکھو پہرہ داز بھی دیئے ہیں اللہ اللہ تبارک و تہرنے انسان کے لیے آزائے تناسلی اور شاوت رکھی ہے تو دو فقض بھی دیئے ہیں فقضین بھی دیئے ہیں کبھی بیچ کے رکھو شرمگاہوں کی حفاظت کرو بڑا عجیب تاریخ میں واقعہ بدریا ہے کہ جب احمد بن حنبل رحمد اللہ علیہ ایسے آپ کا نام مختصر مشہور ہو گیا ہے احمد بن حنبل اصل نام ہے احمد بن محمد بن حنبل بہت سارے لوگوں کو ہمارے آپ نے طالب علموں کو بھی پتا گئی ہوتا چونکہ مشہور ہو گیا جیسے ابھی ہو رہا ابھی ہو رہا کنیہ سے مشہور ہو گیا اب نام پوچھو تو تاریخ بھی نہیں جانتے کہ عبدالعام علیہ بن سخ تو اس لئے حضرت امام جو ہیں احمد بن حنبل رحمہ اللہ تو وہ بھی نام جو بے مختصر جلدی استعمال ہوتا ہے اس لئے احمد بن حنبل کہلائے بلنہ نام آپ کا احمد بن محمد بن حنبل تھا جب ان کو مسئلہیں ترخل کے قرآن پہ کوڑیں مارے جا رہے تھے پہلا کوڑا جب مارا گیا تو آپ نے کہا حسبن اللہ دوسرا کوڑا مارا گیا تو کہا لَيُسِيبَنَا إِلَّا مَا قَتَبَنَا اور تیزرے قرآن پہ آپ نے فرمیا ہے لوگو جس کو پتا ہو ٹھیک ہے نہ پتا ہو تو میں احمد بن حنبل ہوں اور میرا ایمان ہے کہ اللہ کا قرآن مخلوق نہیں ہے اللہ کا کلام ہے میں اپنے اس عقیدے پہ اور اس بات پہ قائم ہوں اسی عصنا میں آپ نے جو پاجامہ پہنا ہوا تھا اللہ کی شان کے وہ کوڑے جو لگ رہے تھے بندہ کبھی گھٹتا ہے کبھی تو وہ ٹھیلا ہو کے نیچے کر گیا تو حضرت امام محمد بن حنبل رحمد اللہ نے فورا آکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور کہا کہ اللہ تیرے قلام کے لئے مار کھا رہا ہوں مجھے ننگا لگا دے لا تات اکسطر دیکھنے والے حیران ہیں وہ کہتے ہیں خود بخود باجامہ اوپر آیا اور نافی جگہ پتاک بجم گیا آپ نے آپ تو بہات بندی ہوئے تھے کوڑے لگ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر ہمیں تو پھر امچینوں کی عقیدت نہیں ہوتی نہیں تو صحیح تحقیق یہی ہے کہ تئیس کھوڑے مارے گئے اور امام شافی رحمد اللہ علیہ کو جب پتا چلا امام شافی حالانکہ آپ کی استاد ہیں امام حامد بن حنبل جو ہے یہ امام شافی رحمد اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اب آپ اسی سے اندازہ کریں کہ امام شافی ان کے استاد ہیں اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد کے شاگرد ہیں تمام علوم جو ہیں وہاں اپنے محمد بن ابی حسن الشیبانی سے پڑے ہیں اور وہ حضرت امام صاحب کے شاگرد ہیں یعنی اب اس سارے احمد شاگرد ہیں امام شافی رحمد اللہ علیہ نے حضرت کو کہا کہ جب آپ کو کوڑے مارے جا رہے تھے انہوں نے حضرت بانی کر کے وہ کمیز کی ہوئی ہے پہنا ہوا تھا آپ نے وہ مجھے بھیج دے پٹیا تھا وہ کمیز بھیج دیا امام صاحب نے فرمایا کہ اس کو دو کے مجھے اوپر پڑے گا تبدرک بے آثار السالحین امام بخاری نے بھی باپ پاندار یہ ایک دوسرے کا احترام حالانکہ وہ شاگرد ہیں لیکن اللہ کے دین میں انہوں نے قربانی دیتا دو سو تیس سال کے بعد اس قبرستان میں یعنی قدائی ہوئی دوسری قبر کھو دی گئی اتفاق سے اس قبر کے کھو دینے سے امام صاحب کی قبر بھی کھل گئی تو جن لوگوں نے دیکھا اور ہزاروں نے دیکھا کہ کفن تک بھی اسی درہ تھا اور آپ کی داڑی مبارک بھی اور چیخہ بھی بلکل ایسے غلومتظر ابھی سو گئے کوئی تغیر نہیں تھا کوئی تبدل نہیں تھا اگر یہ ایمہ کا مقام ہے تو انبی آگا کیا مقام ہوگا اسی بھی یہ صحابہ نے پوچھا تھا نا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے بعد جو آپ پر درود پڑھیں اور صلات و سلام پڑھیں وقد ارندہ یا رسول اللہ آپ کا بدنگل کیا ہوگا بوسیتہ ہو کیا ہوگا حضور جوش آگے فرمایا اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسے کو حرام کر دیا ہے زمین کی طاقت نہیں ہے کہ پیغمبر کے جسے کو ہاتھ رکھائے اور یہ وہ امام صاحب ہیں جن کا جنازہ اٹھا ہے اس دن بیس ہزار کافروں نے کلمہ پڑھا رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبروں پر کرو رحمتیں فرمائے اس لئے کبھی کسی امام کے بارے میں دل میں کوئی برا خیال یا بدگمانی یا توہین کا کوئی تہلو نہ رکھنا ورنہ خاتمہ ٹھیک نہیں رہے حدیث میں آتا ہے جو میرے اولیاء اللہ کو دکھاتا ہے وہ مجھے چیلنج کرتا ہے جنگ کا اور جو اللہ سے لڑے گا وہ کیسے بچ سکتا ہے تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی انام دیا تھا کہ اب اللہ کی شان ہے کہ وہ تابوت جو تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے ہوئے بچے لیٹے ہوئے تھے اور تابوت چلتے چلتے فراؤن بھی کھڑا تھا اور چار سو خاتم بھی کھڑے تھے اور بیوی آوسیہ بھی کھڑی ہوئی تھی فراؤن کی نظر پڑی کے دریاء جو ساتھ چل رہا تھا محل کے آگے اس میں ایک تابوت جا رہا ہے اس نے حکم دیا کہ جو غلام اس تابوت کو پکڑ کے دے آئے گا میں اس کو آزاد کر دوں گا اور ایک غلام تیستہ دوڑنے والا ان میں باقی تو پیچھے رہے گا وہ جلدی سے پہنچ گیا اور جناب وہ پکڑ کے صندوق لے آیا اور جب صندوق کھولی کیا دیکھتے ہیں کہ اندر تو موسیٰ علیہ السلام ہے اب یہ اللہ کا نظارہ دیکھیں کہ جب فراؤن کی نظر پڑی تو اس چہرے کی اس آنکھوں کے اندر ایسی تاثیر تھی کہ کہا چار سو غلام سب میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اللہ اکبر اور یہی وہ وقت ہے کہ جب بی بی آسیہ کی نظر پڑی تو فرمایا چونکہ بی بی کو خطرہ تھا کہ ابھی تو فراؤن کسی اور موڈ میں ہے لیکن بعد میں یہ بچوں کے قطر کا حکم دینے والا ہے تو بی بی نے کہا کہ یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے اس کو قتل نہ کرنا کہتے ہیں کہ فراؤن کے موں سے نکلا کہ اما انا فلا تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں اس پہ علماء نے کہا ہے کہ بدکسمت اگر کہہ دیتا کہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے تو اس کو بھی اللہ ایمان نصیب کر دیتے اللہ اکبر اور نبی کا عدب کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور بے عدب بے عدب بے نصیب اور با عدب با نصیب اسی لیے مذرک کہتے ہیں الدین اکل لہا عدب اودین تو ہے یہ عدب کا نام اسی لیے کہتے ہیں کہ جب جادوگر فراؤن کے جادوگر ہزاروں کی تعداد میں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ آئے اور ان کو تو یہ گھمند بھی تھا کہ ہم بادشاہ کے جادوگر ہیں موسیٰ علیہ السلام تو کردیسی ہیں لیکن اس کے باوجود انہیں کیا کہا قالو یا موسیٰ امہ انت القیہ و امہ نعن الملکون انہیں کہا موسیٰ علیہ السلام پہلے آپ ڈالیں گے کہ ہم ڈالیں انہیں کہا جب انہوں نے نبی کا عدب کیا کہا پہلے آپ کیا ہمیں یاد دیتے ہیں اللہ نے اس عدب سے اسلام نصیب کر دیا صرف اتنی عدب کی عدب کام بن گیا اور جس نے بے عدبی کی وہ مرا گیا محروم ہو گیا بدبخت بن گیا اب بی بی نے کہا عدب کو قتل نہ کرے قرد و اینلی و لکا لا تکتلو اسا ان ینفعنا او نتخذہو و لدا دیکھو بی 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 بھی کتنی ذہین ہے دو باتیں کی ایک تو یہ بات کی کہ ان قریب یہ ہمیں عدبی کو نفع کا باعث بن جائے ہم عدبی فائدے کا باعث اور اس کے بعد کہا کہ یا اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں بیٹے والی بات بعد میں کی نفع والی بات پہلے کی تاکہ پھر ان کو شبہ نہ پڑ جائے اگر کہتے ہیں پہلے بیٹا بنائیں گے بعد میں تو ہر بیٹا نفع دیتا ہے کہ نبی یہ بات تو نہیں ہے نا اولاد ہوتی اسی دی ہے اللہ اللہ نہ کرے کہ اولاد ہو اور آدمی کے لئے وبال بن جائے اللہ کے نبی نے دعا مانگیا اللہ اولاد یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لئے وبال نہ بنا دے اللہ کے نبی نے کیا نہیں سکھایا کروڑوں صلات و سلام ہوں اللہ منی عوض بکا من عمرات تشیبنی قبل المشیب اللہ مجھے اس عورت سے بھی پناہ دے نا جو مجھے گڑا پہ سے پہلے گڑا کر دے کیا منہ رات دن سر کھا جائے بندہ گڑا ہی ہوگا اور کیا ہوگا تو یہ بی بی کا ذہن تھا اس لئے ہم نے کہا ساین فعلہ یا ہم اس سے کوئی کام لیں گے یا پھر یہ ہے کہ چلو کام نہ بھی لیا تو ہم اپنا بیٹا بندہ آ لیں گے گھر بیٹا کھلیں گے ایک آدمی کے پلنے رہے کیا فرق پڑتا ہے اسی لئے جب موسیٰ علیہ السلام بچے تھے نا دودھ نہیں پی رہے تھے رو رہے تھے تو بہن ڈھوڑتے ڈھوڑتے آئی تو اس نے دیکھتا رہا نا کہ میرا بھائی ہے بھائی کو کون نہیں پہچانتا تو اس نے جب دیکھا تو اس کے بعد جناب لیکن بڑے طریقے سے دیکھا کہ ان کو پتہ نہ لگے یہ سمجھ نہ جائیں کہ یہ لڑکی غور کیوں کر رہی ہے فَبَصُ رَبِّهِ اَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُلُونَ قرآن کہتا ہے کہ اسے بڑے طریقے سے اوہ کسی کی اوٹ لے کے دیکھا جنب فَبَصُ رَبِّهِ اَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُلُونَ اس کو کیا ہو گیا اب جب بلداش نہ ہوا کہ موسیٰ رو رہے ہیں ریسلات و السلام بہن کا سی بھائی کرو نا قَالَتْ حَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُونَ قَالَتْ حَلْ أَسْعُونَ کہنے لگی یہ دودھ کیوں نہیں انہوں نے بتا نہیں بچہ ہے ساری عورتیں ہم نے بلائی ہیں کسی کا دودھ بھی نہیں پیتا اب ان کو کیا پتا ہے کہ وہ حَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِ اَقُلَّهَا اللہ نے تو مہر کر دی تھی کہ موسیٰہ میں نے تیری ماں کی گوز سے لیا ہے تیری امہ رو رہی ہوگی میں کسی اور کا دودھ نہیں پینے دوں گا بلکل دودھ بند اب بی بی نے کہا کہ میں تمہیں ایک گھرانہ بتاتی ہوں میرا اندازہ ہے کہ اس گھرانے میں جو بی بی ہے نا وہ بڑی نیک ہے وہ بڑی سالح ہے اس کا دودھ قبول کر لے گا وَهُمْ لَهُونَ آسِعُونَ اب لہو کا جو زمین ہے یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ گھرانہ خیرخواہ بھی ہے پھر آن کو کھٹک گئی اس نے کہا کیا بطلب ان کا اس کا خیرخواہ کہہ رہے ہو سکتا ہے اور نے کہا محبت کا دماغ خراب ہے میں نے کہا ہُمْ لَهُونَ تمہارا خیرخواہ ہے زمین جو ہے وہ تمہاری طرف ہے میں نے اس کی طرف تو نہیں کیا مجھے تو بتا ہی نہیں ہے کون ہے اب فراؤن خموش ہوا تو ایک رومانہ بات تھی اس کے لئے یا اس کے لئے ایک عالم تقریر فرما رہے تھے ہندوستان میں اس وقت انگریزوں کے خلاف مسلمان تحریک چلا رہے تھے تو سب جماعتیں ملی ہوئی تھے شیعہ بھی تھے سنی بھی تھے سب ملے ہوئے تھے کٹھے تھے کبھی انگریز کو تو نکالو پر ایک کتہ تو نکالو کونے سے پاک تو باز میں کرتے رہیں گے نا تو اب انہوں نے سازش کی وہ جو انگریز کے پٹھو مولوی ہوتے ہیں نا درباری ودیفہ خال جو پیرون پہ ہوتے ہیں ہمیشہ تو انہوں نے ایک شرارت کی کہ انہوں نے ایک چٹ لکھ کے بھیجا اس کو کہ حضرت آپ یہ بتلائیں کہ حضرت ابو بکر کی شان زیادہ ہے یا حضرت علی کی شان زیادہ ہے اس کا مقصد کیا تھا کہ اگر یہ کہے گا کہ حضرت ابو بکر کی شان زیادہ شیعہ لڑ جائیں گے اور اگر اس نے کہہ دیا کہ نہیں نہیں حضرت علی کی شان زیادہ چلو بھی وقتی راضی رکھوں تو پھر اہلے سنلڈ نراض جائیں گے تو انہوں نے حقیدہ ہی بدل دیا تو انہیں یپچٹ پڑا مسکرائے فرمائے من کانت بنتو ہو فی بیتی جس کی بیٹی جس کے گھر میں ہے وہ افضل ہیں بنتو ہو فی بیتی ابو بکر اس کی بیٹی نبی کے گھر میں آئے یا بنتو ہو فی بیتی نبی کی بیٹی علی کے گھر میں آئے وہ جو سادشتی کا ناکام ہو گئی اصل تو مقصد تھا کہ اس کو روکنا تھا وہ ختم ہو گئی اب انہوں نے کہا کہ بی بی اگر کوئی ایسی بی بی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کا دودھ پی رہنگے تو جلدی جاؤ تو فوراں جناب وہ اب تو موسیٰ علیہ السلام کی بین جو ہے وہ فیراؤن کی بگھی پہ بیٹھ کے آ رہی ہے پہلے تو بی چاہیے دوڑتی دوڑتی گئی تھی اب آئی امہ سے کہا امہ جان بیٹا مل گیا بھائی مل گیا چلو میں لینے آئی ہوں فیراؤن کے گھر میں ہے ماں کو بتایا جائے کہ تیرا بیٹا دشون کے گھر میں ہے یا القرآن تو باہر ہے دریا ہے بس دعا کرو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق یہ تو ایک باہر ہے جتنا بھی گھوتے لگاؤ گے جتنا بھی جاؤ گے اتنے بہت ہی رگلتے ہیں میرے والے صاحب رحمت اللہ تقریباً اسی سال تفصیل پڑھائی ہوئی کہہ دینا آسان ہے اسی سال یعنی یوں سمجھنے کہ پہلے تیس سال تو چلو پڑھنے میں لگ رہے ہیں لیکن اور دنیا کی مجھے یاد ہے کوئی تفصیل ایسی نہیں جوارش صاحب نے نہ پڑھائی ہو ہمارے ہاتھ تو صرف جلالین پڑھائی ہو جلالین ہے بیضاوی ہے کشا فیل اس کے بعد ابن جریر ہے ابن کسیر ہے نصفی ہے جدنی طبازی ہیں سب پڑھائی اور درسند پڑھائی ہیں پڑی نہیں پڑھائی ہیں لیکن رات کو گھر میں بیٹے ہوتے نا تو حضرت شیخ الہندر رحمت اللہ کا قرآن کا اردو ترجمہ دیکھ رہے ہوتے ہیں چھو ایک دن میرا بھی دماغ خراب ہو گیا میں نے کہا اپا جا استاذ سے عقیدت کی بھی حد ہوتی ہے اتنی اندھی عقیدت ہے آپ کو اپنے استاذ بھائی صاحب کو استاذ دیں شیخ الہندر علامت اللہ تھوڑے سا پڑھائے ہیں پھر بیمار ہو گئے تھے پھر ساراں پر آگئے ہیں لیکن استاذ تو ہیں چاہے ایک سبب پڑھو میں نے کہا آپ کو اپنے استاذ سے اتنی اندھی عقیدت ہے اتنی تفسیریں پڑھانے کے بعد اردو کا ترجمہ دیکھ رہے ہیں آپ فرما لگے جاہل آدمی تمہیں کیا پتا میرے استاذ کے اردو ترجمہ میں جو مسئلہ ملتا ہے وہ ساری تفسیروں میں نہیں ملتا جب مجھے کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر میں ترجمہ دیکھتا ہوں استاذ اسی ہی اور بھی اور ہی اور ہو اسی مزلال کر جاتے ہیں کہ یہ مفعول بھی ہے یا معو ہے یا مطلق ہے یا لہو ہے اسی میں اراد ہوتا ہے تمہیں کیا بتا ہمارے تو ترجمہ کیا تفسیریں بھی پڑھا دوتے انشاءاللہ کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا وجہ یہ ہے میرے بھائی نراض نہ ہونا برتن اگر گندہ ہو دودھ ڈالو تو دودھ پھٹ جائے اگر ہمارے ظرف ہی اندر گندے ہیں تو پھر قرآن کیا سمجھ جائے قرآن تو تب سمجھ جائے گا جب اندر صاف ہو اور دلوں کی صفائی بھی خدا خود کرتے ہیں امتحن اللہ قلوبہم لتقوی اللہ کے نبی سے بھرمی میرے مدنی تیرے صحابہ کے دلوں کو تمہیں خود مان جائے ان کو میں نے پاک کر دیا ہے فَعَلِمَا مَعْفِقُ الْعُبِهِمْ ان کے دل میں جو ہے وہ بھی میں جانتا ایسے نہیں میں رضی اللہ عنہ کا سرٹیفیکٹ دیں دیا تو اب جناب دیکھیں کہ جب بی بی جوش میں آئی تو اب موسیٰ علیہ السلام کی اممہ کو حوصلہ ہوا کہ ان نے کہا کہ اچھا بیٹی بات یہ ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا کے تبوت میں صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دو اِنَّا رَادُّوحُ الْعَيْكِ ہم اس کو تیری طرف لوٹ آئیں گے میں کیوں جا ہوں اللہ کا وعدت یہ ہے کہ اِنَّا رَادُّوحُ الْعَيْكِ ہم تیری طرح موسیٰ کو لے آئیں گے اور بنتا بھی یہی ہے نا کہ بیٹے ماں کے پاس جاتے ہیں یہ نہیں کہ ماں بیٹوں کے پاس آئیں آج کل تو خیر نہ بیٹے ہیں نہ ماں ہیں اس کو بھی پتہ نہیں کس کا بیٹا ہے اور بیٹے کو بھی پتہ نہیں باپ کا کہنا ہو آج کل تو اندھیر نگری ہے نا جی اسی لئے اکبر ادھابادی نے کہا تھا نا کہ اولاد سے کیسے بو آئے ماں باپ کے اطبال کی دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکار کی اب تو جناب بس یہ ہے ڈارلنگ اور ڈارلنگ اور یہ بھی یاد ہے سویٹ ہنی اور ہنی سویٹ اور پائی ہنسن بس یہ یاد اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُمُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةِ إِلَّا بِاللَّهِ لَلَّهِ لَلَّهِ لَعْزِيمُ وَلَّا پَنَا تَعْفَرْمَا لَيْمُ تو اذن لی یہ بات یہاں سے چل نکلی تھی کہ وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ وَاسْتَوَا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا اللہ چالیس سال کے بعد نبوت دیتے ہیں تو علماء نے لکھا نو علیہ السلام کو چالیس سال کے بعد نبوت ملی ساڑھے نو سو سال آپ نے تولیغ کی اور اس کے بعد کشتی پہ سوار ہوئے اور کشتی جودی میں پہنچی اور کشتی سے اترنے کے بعد بھی پچاس سال زندہ رہے اب نو علیہ السلام میں جو پکارا ہے وہ یہی ہے کیونکہ وہ پہلے اللہ کا برمان تھا تو انہیں کہا یہ بھی تو میرا احل ہے اس کو بچنا چاہیے اسی ایک آگئی اِنَّا وَعَدَكَ الْحَقُ وَاللَّهُ عَلَمُ